میرا نام سبینہ خدری ہے اور میں فارمڈر ہوں کرن فارمڈیشن کی جو کہ شروع ہوا تھا صرف کرن نام سے دس سال بعد یہ کرن فارمڈیشن بنا اگر دیکھا جائے میری لائف کو اگر پورا آپ دیکھیں تو بہت سال ہو گئے مجھے ایسے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو ابیوس سے گزرے ہیں اور قدرتی طور پر میرے کنیکشنز ان کے ساتھ بنتے چلے گئے میں نے ہاسپٹلز میں بہت والنٹیر کیا اور کچھ میری اپنی زندگی میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا کہ ابیوس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچوں پہ بھی اور ظاہر ہے ان کی ماہوں پہ بھی اور اگر مدرز گزرے ہوتی ہیں ابیوس سے تو اس کا جنریشنل ٹراما بچوں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ میرا انٹریسٹ ہمیشہ سے رہا بھی تھا کچھ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی تھے تو ان کو لے کر یہ انٹریسٹ تو رہائی اور اتفاق سے کچھ کوئنسیڈنٹلی ہی کہہ لیں کہ میری پرے ایکسپیرینسز کے دوران مجھے ایک ماہ اور ایک بچی جو کہ لیاری سے بلونگ کرتی تھی وہ میرے سے کنیکٹ ہو گئے وہ بچی آٹھ ماہ کی تھی اس کے ساتھ سیویر ابیوز ہوا تھا بائی لوجیکل فادر نہیں کیا تھا بچی کو سمیش کر دیا تھا دیوار سے تو اس کے کافی فیزیکل انجریز بھی تھیں اس کی ماہ جو ہے وہ کافی پریشان بھی تھی ظاہر ہے ہزبن ڈرگ ایڈک تھا اور بڑے بہت سارے فیلومناز آکے اسے ایک کہانی کے اندر جڑتے ہیں کہ ماہ نے لف میریج کی تھی اس آدمی کے ساتھ لف میریج کی وجہ سے ماں باپ گھر سے کہتے ہیں اب ہمارے سے بات نہیں کرنا یا دور کر دیتے ہیں تو ماں باپ کا سپورٹ کم ہو جاتا ہے اب وہ جب اس گھر میں گئی تو پتا چلا اس کو کہ وہ تو ڈرگز بھی لیتا ہے وہ بات میں پتا چلا پشتابہ ہوا لیکن ماں کے گھر واپس نہیں جا سکتی تو ایک سپورٹ سسٹم ٹوٹا وہاں سے اس دوران پریگننسی اور پریگننسی میں بھی مار کھاتے رہنا تو پریگننسی میں جب ٹراما ہوتا ہے تو بچے پہ اثر آتا ہے اس کا بچہ پیدا ہو گیا بیٹی تھی بیٹی کے ساتھ اب جب وہ جو کرتا تھا اس بچی کے ساتھ جو کچھ بھی تشدد وہ اس کی ریزن بھی بہت ایک فینومنہ ہے وہ یہ سمجھتا تھا اور بلیف کرتا تھا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے تو جو شک کا ایک فینومنہ ہے وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتا تھا تو دو تشدد ساتھ میں ڈرگ کا اثر تو یہ بڑی ایک کومن سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان فیلنگز کی وجہ سے وہ جو رییکٹ کرتے ہیں مرد حضرات یا انہار انہاروٹ آف کیسز ایوین عورتیں اپنے چھوٹے بچوں پر کہ جہاں اثر چلتا ہے اپنا زور وہیں پہ انسان نکالتا ہے تو یہ تشدد کا سائیکل ہے جو جو اپنے آپ کو طاقت ور سمجھتا ہے تو کمزور پہ پھر وہ اس پہ کمزور پہ بہرحال وہ ماں اور بچی میرے پاس کسی جان پہچان کے تھرو پہنچے اور وہاں سے میری یہ جرنی شروع ہوئی لیاری آنے کی نہ لیاری آنے کا کوئی میرا ارادہ تھا نہ کوئی میرے ایسے پلان میں تھا میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں میں جو بھی اپنے یہ وارنٹرین ورک کرتی تھی وہ گھر کے قریب ہی جہاں جہاں مجھے سہولت تھی جانا کیونکہ میں بھی ایک ہاؤس وائف تھی میرے بچے چھوٹے تھے اس زمانے میں تو میں اپنے ٹائم کو مینج کر کے کام کرتی تھی لیکن یہ بچی کو فالو کرتے ہوئے جب میں لیاری آئی تو دو سال یہ دوہزار چار کی بات ہے دوہزار چار سے دوہزار چھے تک میں نے اس بچی کی خاتر لیاری میں آنا جانا شروع کیا اس زمانے میں لیاری نو گو ایریا تھا اور یہاں بہت زیادہ ٹرمائل تھا جنگ چل رہی تھی آپس میں انٹری منہ تھی کوئی اگر ایسا آ جاتا تھا شخص جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا تھا تو اس کو لوگ فالو بھی کرتے تھے تو میں یہ محسوس کرتی تھی جب میں یہاں آتی تھی کہ لوگ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے مجھے اکثر ایسا فیل ہوتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے تو گاڑی میں بہت دور کھڑی کرتی تھی لیاری سے باہر اور میں پیدل یہاں پہ سٹریٹ میں اوپر نیچے آتی تھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے جو کچھ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ کوئی بہت انکومن چیز ہے یا بہت کومن چیز ہے تو نوٹ تو انیبڈی سپرائز چھوٹے بچوں میں چھ سات سال آٹھ سال کے بچوں میں راستوں میں میں نے دیکھی کہ وہ سٹریٹ ڈاکس کو یا بلیوں کو یا کتوں کو بہت حارم کرتے ہیں تو یہ جو اگریشن کا سائیکل ہے کہ جو ایک نے کیا پھر دوسرے نے کیا پھر چھوٹا بچہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ اگریشن کر رہا ہے تو میں نے ان بچوں کو روک کر پوچھا بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایک سمپل سا جواب تھا ہم کھیل رہے ہیں جب بچوں کی نظر میں یہ کھیل ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر کیسے کسی غلط کام کو غلط سمجھیں گے وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کھیل رہے ہیں یہی چیز جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اگر شوہر بن گیا کسی کا اور اس نے اگر بیوی کے ساتھ کچھ کیا تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں یہ بہت بھاری اور بہت تکلیفتے بات ہے جو ایک پوری کنڈیشننگ ایک انسان کی ہوتی ہے تو ان دو سالوں میں میں نے لیاری پہ ریسرچ کی لکھتی رہی بہت لوگوں سے ملاقات کی معلوم کردے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ضروریات کیا ہیں میں نے ان لوگوں میں تھرسٹ دیکھی بہت ٹیلنٹ دیکھا حد سے زیادہ ریزیلینس میں نے کبھی اتنی ریزیلینٹ قوم نہیں دیکھی جتنی میں نے لیاری میں دیکھی کہ خوش رہنا برے سے برے حالات میں سے کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لینا کہ بس ہمیں تو خوش رہنا ہے تو ہم نے خوش رہنا ہے تو چلو اس بات کو اٹھا کے خوش رہ لو ایک طرف قتل و غارت چل رہا ہے دوسری طرف آپ وہ دیکھو وہ اپنی شادیوں میں خوش بھی ہیں منا بھی رہے ہیں ہسی خوشی ہر چیز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو غلط عادات ہیں ان کو نورم بھی بنایا ہوا تھا اس لیکن ایک ویری کمپلیکس سوسائیٹی لیکن جو سب سے زیادہ چیز جو اُبھر کے میرے سامنے آئی تھی یہاں وہ ریزیلینس تھی عورتوں کی ریزیلینس عورت بہت ریزیلینٹ ہے یہاں اس کے آگے پہاڑ کھڑا کر دیں وہ اس عبور کر جاتی ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کوئی گائیٹ کرنے والا نہیں ہے ان کو تو وہ اس ریزیلینس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہی ہیں اور بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ اپنے ٹیلنٹس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو جتنا زیادہ ان میں پوٹینشل ہے کسی اور ٹیلنٹ میں مارکہ انجام دینے کی یا دنیا کو بتانے کی کہ وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے وہ چیز کہیں اور لگ رہی ہے اسی لیے وہ غلط کاموں میں بھی بہت زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں بہت بریو بہت کریجوس لوگ ہیں اس لیے ڈرتے نہیں ہیں رسک اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتے اب ایسا شخص جو رسک نہیں اٹھاتے ہوئے ڈرتا وہ اچھے کاموں میں جائے تو سوچو کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور وہ اگر غلط کام میں جائے تو وہاں پہ بھی وہ بہت بڑے بڑے رسک اٹھا لیتا ہے بہرحال وہ دو سالوں میں ایک چیز ہوئی کہ مجھے محبت ہو گئی جو شاید ساری زندگی نہیں ہوئی وہ مجھے یہاں ہو گئی آتا ہے اتنا پیار ہو گیا اور اتنی محبت ہو گئی کہ میں واپس نہیں جا سکتا اس ایک بچی کی خاطر میں یہاں رک گئی تو کلیاری کوئی پلان میں نہیں تھا کرن کوئی پلان میں نہیں تھا لیکن اس بچی کی خاطر یہاں آنے جانے کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ یہاں بہت زیادہ ابیوز تشدد اور اس کے اثرات پر بات کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس بچے پر ابیوز ہوتا ہے اس کی کنڈیشننگ جو ہوتی ہے وہ بڑا ہو کے کیسا انسان بنتا ہے اور وہ معاشرے کو کیا لوٹاتا ہے اور یہ چیز بڑھتی چلی جیسے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جو ابھی ارا چل رہا ہے کریٹیوٹی کتنی بڑھ گئی ہے ہر کام میں ہم زیادہ کریٹیو ہو گئے ہیں تو کیا جو ابیوزر ہے وہ اور کریٹیو نہیں ہو جائے گا اس کے تشدد کرنے کے طریقے جو ہیں وہ کریٹیو سے کریٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ایک ایسا بچہ جس کو بچپن میں شاید ڈنڈوں سے مارا گیا ہے وہ بڑا ہو کہ صرف یہ نہیں کرے گا تو اس سے بہت زیادہ کچھ کرے گا یہ ڈر لگتا تھا مجھے کہ ہوگا کیا معاشرے کا اگریشن بڑھ گیا تو کیا ہوگا اب کس طرح میں بات کروں معاشرے سے اس کے بارے میں میں سائیکولوجس نہیں ہوں میں نہیں ہوں جہاں سے میں اس ٹاپک پر بات کر سکوں میں نے سوچا میں کیا کروں میری کیا سٹرنگھ ہے مجھے لگا میری سب سے بڑی سٹرنگھ ہے کہ میں ایک ماں ہوں اور یہ ساری عورتیں جو مجھے لیاری میں مل رہی ہیں ان کی سب سے بڑی سٹرنگھ ہے کہ یہ ماں ہیں میں نے کہا اس بات پر کنیکٹ ہونا ضروری ہے ماں سے ماں کو کنیکٹ ہونا ضروری ہے that was very important for me so I came from a place of motherhood میں نے بات ہی صرف ممتہ کی کی ہے اور کچھ بھی نہیں کہ آپ بھی ماں ہو میں بھی ماں ہوں let's talk about our children اور وہاں سے پھر ایک ڈیزائن کر کے میں نے ایک بھی سکول کا پورا پروگرام آؤٹلائن کیا ماں کے ساتھ پڑھنے آئیں گے تو یہ بات سب کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ پری سکول کیا ہوتا ہے لیکن میرے ذہن میں جو بات تھی انڈر در ٹیبل کے پری سکول ایسا ہو جہاں پہ ابیوز کی اور ابیوز کے سے جو اثرات ہوتے ہیں ان پہ بات کی جا سکے تو یہ ایک ایسا سکول تھا جس میں بچے کے ساتھ ماں کا پڑھنا لازمی تھا اب ظاہر ہے لیاری کے اندر کوئی سکول بنانا یہاں آسان کام نہیں تھا میری ایکسپٹنس یہاں آسان نہیں تھی تو مجھے یہاں کے لوکل دو لوگوں نے بہت مدد کی انہوں نے مجھے محجد کے ساتھ دو کمرے دیئے چھوٹا سا ایریہ تھا بلکل اور ان دو کمروں میں میں نے کرن کی گریان چالی کرن سکول جو ہے وہ کمیونٹی نے ہی نام رکھا تھا ایک سٹریٹ سکول تھا جو وہاں چل رہا تھا جو آؤٹ آف سکول بچے پڑھ رہے تھے وہاں پہ میں نے نام نہیں بدلا اس کا تو کرن سکول کو ہی میں نے چلانے دیا اور مدر چائل پروگرام بنایا وہاں پری سکول میری زندگی بھی تھوڑی کمپلیکس ہے اسی لئے شاید ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں میری زندگی میں ہوئیں اس لئے بڑی پلان کے تحت ہوئی تھی شاید کیونکہ کرن ہونا تھا تو مجھے تو لگتا ہے میری پوری لائف جو ہے وہ ایک پریکٹس ایک تیاری تھی اس چیز کے لئے جو میں اپ کر رہے ہوں اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ منزل ابھی بھی کہیں اور آگے ہے میری امی فارڈنر ہے شیس نوٹا پاکستانی اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ کرسچن ہے تو جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈائیورسٹی اپنی لائف میں دیکھی میرے ابو مسلم ہے میری امی کرسچن ہے چھ سال کی عمر میں جب میں چھوٹی تھی تو میری امی پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی شادی میرے امی ابو کی جرمنی میں ہوئی تھی دیور بوت ان میڈیکل سکول اور وہاں سے یہ یہاں آگئے اور میری پیدائش یہاں ہوئی ہیدر آباد میں تو اس کے بعد امی یہاں رکھ نہیں پائیں اور امی ہمیں لے کر مجھے اور میرے بھائی کو جو میرے بڑی بھائی تھی ہم دونوں کو لے کے واپس چلی گئیں جرمنی چلی گئیں اور وہاں پہ میں نے کنڈر گارڈن اپنا سوڈزلینڈ میں کیا اور دو سال تقریباً میں امی کے ساتھ رہی اور اس کے بعد میرے ابو امی میں اور ابو نے ہمیں واپس پاکستان بھلا لیا کسٹڈی کے تھو ہم واپس آگئے پاکستان تو یہ جو ٹرمائل اس ایج میں جو ہوا چھ سات سال آٹھ سال کی جو عمر ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہے کہ کبھی امی ہیں تو کبھی ابو ہیں دونوں ساتھ کیوں نہیں ہیں اور نیشنلی انسان فیل کرتا ہے لیکن اس وقت بچپن میں آپ کو پتا نہیں چلتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ پر آپ کے اندر کیا چیز رہ جائے گی کونسا وائڈ رہ جائے گا یہ آپ کو لیٹر ان لائف ریلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ سب چیزوں کی وجہ سے میری پوری پرسنیلٹی کی ساکھ بنی ہے میرے بھائی پہ ایک الگ اثر ہوا مجھ پہ ایک الگ وہ بڑے تھے مجھ سے پانچ سال مجھ سے بڑا تھا تو ظاہر ہے اس نے الگ طریقے سے اس کو لیا میں بہت چھوٹی تھی میں نے اور طریقے سے لیا جب میں ادھر آگئی واپس پاکستان تو میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تو میری زندگی میں ایک اور نئی امی آگئی تو وہ نئی امی دو امیوں کا ہونا چھوٹی ایج آپ کو ایک ایک سیپٹنس کا بھی پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ایک کافی ٹف ٹائم تھا لیکن کافی عرصہ اس میں گزر گیا اور چیزیں بعد میں بہتر ہو گئیں میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی آئی وز ان انٹر میری اٹھارہ سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی تو میں اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ شادی سے پہلے نہیں کر سکی لیکن شادی کے بعد پھر میں اپنے بچے پالنے میں اپنی فیملی میں میرا گزرا ٹائم پندرہ سال ایسے ہی پندرہ سال کے بعد آئی وینٹ بیکنٹو سٹاڈیز تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو میں ای بکیم ایوٹریشنسٹ اس کے بعد فٹنس پروفیشنل تھی میں نے چودہ سال یہ کام بھی کیا آپ نے گھر سے کیا کلینکل کیا اینای جو ویمن جو ایٹنگ ڈیس آرڈر کا شکار ہوتی ہے یہ چیز مجھے سائیکالوجی ملے گئی کیونکہ جب ایٹنگ ڈیس آرڈر ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے آپ کو ہیسیٹی ہوتی ہے یا مول نuçیشن ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے دپریشن یا لئرز ہوتے ہیں اس زمانے میں میں کام کرتی تھی اپنے گھر سے تو میں بھی صرف چیز پر انویار بنیلیٹ گھر وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ دپریشن تھا لوگوں کو وہاں سے ہوتے ہوتے میرا انٹریس تینیجرز میں بڑھنے لگا کیونکہ وہ جو میری کلائنٹس تھی یا جو میرے پاس جو لیلیز آتی تھی وہ اپنے بچوں کا مجھ سے بہت ذکر کرتی تھے کہ ہمارے بچے ڈرگز میں جا رہے ہیں یا سموکنگ میں جا رہے ہیں یا کیا بات ہے کمرہ بند کر دیتے ہیں ہرمیٹ ہو جاتے ہیں شاید گفٹڈ یا میبی میں اللہ سے بہت شکر ادا کرتی اس چیز کا کہ I had a very good connection with teenagers اب تینیجرز کو انڈرسٹین جب کرنا شروع کیا تو وہاں سے انٹریس اور زیادہ بچوں کی سائکولوجی میں پڑا اور یہ ہوتے ہوتے اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ میرا کرن کس طرح میری زندگی میں آیا تو میری وہ ساری ایکسپیلینس جو میں نے as a nutritionist یا فتنس پروفیشنل حاصل کی جو سب یہاں کام آئی getting to understand teenagers specially young people تو میری اپنی زندگی میں سمجھتی ہوں کہ میری لئے سب سے بڑی institute تھی میں اپنی کسی education کا کہیں ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آٹھ سال کی عمر میں پی ایش ڈی کر لیا تھا جو کچھ مجھے زندگی نے سکھایا شاید میں کہیں بھی چلی جاؤں میں نہیں سیکھ سکتی آج بھی جب میں کتاب لکھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے بس ایک اپنی زندگی سب سے بڑا لیسن لگتا ہے پورے واقعات جو لائف کے ہوتے ہیں یہ لیسن ہوتے ہیں اس سے بڑی کوئی institute ہے ہی نہیں کرن میں جب میں نے شروع کیا تھا تو یہ ابتدائی سکول تھا صرف چھوٹے بچے اور مائیں یہاں آتے تھے ساتھ پڑھنے اور کیونکہ میرے پاس کیمپس نہیں تھا تو میں ان کو پرپیر کر رہی تھی فور میننسٹری ویپیٹیبل سکول اور ذہن میں میرے ایک وعدہ تھا اپنے آپ سے کہ جہاں میرے بچے سکول پڑھتے ہیں میرے اپنے بائی لوجیکل بچے اس سے کم یہ بچے کہیں نہیں جائیں گے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی کہ یہ سکول غریبوں کا یہ سکول امیروں کا میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں میرے ذہن میں ہمیشہ مشن تھا کہ ان کا نیٹ ورک بنے چھوٹی عمر سے ان بچوں کا ہر قسم کے فرینڈز ہوں ان کے پاس چھوٹی عمر سے ہی ہوتا ان کے پاس منٹورز ہوں ان کے پاس آئیڈلز ہوں اچھے ہمارے بچوں کے پاس آئیڈلز نہیں ہیں ان کے آئیڈلز وہی ہیں جو وہ ٹی وی پہ ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں the right type of آئیڈلز وہی پہ ساری خرابی ہوتی ہے جب آئیڈلز ہی آپ کے غلط ہوں لیاری کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے آئیڈلز وہی تھے جو یہاں پہ جھگرا فساد کرتے تھے وہ ان کے آئیڈلز تھے ان کو وہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اوکے سمبڈی ریلی ہیوج جس کے ہاتھ میں گن ہے یہ میرا آئیڈل ہے اب بچہ بڑا ہی اگر اس آئیڈل کو لے کر ہوگا تو اس کا قصور نہیں ہے تو میں چاہتی تھی کہ ان کو میں یہاں سے لے جاؤں اور کسی ایسی سکول میں ان کو لے جاؤں جہاں ان کے نیٹورک بچپن سے ہی نیٹورک بنے ان کے پیرنٹس کا نیٹورک بنے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تو میں نے یہ پروگرام رکھا تھا ایک سے ڈیڑھ سال کا پروگرام تھا جس میں دو سال کا ڈھائی سال کا بچہ اور اس کے ماں باپ کو بلکل چینج کرنا ان کو انگریزی سکھانا ان کی لبو لہجہ ان کا چلنا پھرنا ان کو تیار کرنا تاکہ وہ ان مینسٹریم سکول میں ایڈجسٹ ہو سکے اور وہاں میریٹس پہ ان کا انمیشن ہو جائے اور الحمدللہ بیس بچے صرف میں لیتی تھی ہر سال بیس بچوں کو ریڈی کر کے we took them to those schools اور پھر اس کے بعد جب ان سکول میں چلے جاتے تھے تو وہ دوپہر میں میرے پاس واپس آتے تھے تو شام ساتھ آٹھ بجے تک ہمارا کرن گھر کہتے ہیں ہم اس کو وہ کرن گھر میں رہتے تھے وہ بچے وہ ماں باپ تو مستقل وہ پھر وہاں جو بھی ان کو ٹربلز ہوتی ہیں مینسٹریم میں اس کو ڈسکس کرتی ہیں تو ایموشنل سپورٹ وہ کمپلیٹ کر لیں دوہزار چھے میں وہ پروگرام شروع ہوا تھا آج وہ بچے ماشاءاللہ دیئر ان کالجز سیڈر کالج سیپٹر کالج نکسر کالج یہاں پڑھتے ہیں وہ بچے حبیب کالج میں تو اب وہ یونیورسٹیز کے لیے سال اپلائے کریں گے وہ سارے بچے جو اس وقت مینسٹریم گئے تھے وہ پروگرام چلتا رہا بیس بیس بچے ہر سال اور وہ بیس بیس بچے شاموں کو ہمارے پاس گزارنے لگے تو وہ کراوڈ بڑا ہونے لگا تو ہم نے پھر ایک جگہ سے دو کمرے سے ہم نے سامنے والی بلڈنگ اکوائر کی اس کو ہم نے کرن گھر کہا جو دو کمرے تھے وہ کرن اپتدائی سکول تھا منٹسٹری جو چھوٹی سکول تھی جو کہ مدر ان چائلڈ ٹراما ان فارم سکول سسٹم تھی میں نے جو بھی کام دس سال کیا دس سال تک یہ کام چلتا رہا دس سال کے بعد کام سے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ ٹراما ان فارم سکول سسٹم کیا ہوتا ہے میری اپنی بیٹی میرے ساتھ او لیویلز میں اس وقت تھی جب میں نے کرن شروع کیا تھا وہ میرے ساتھ یہاں والنٹیئر کرتی تھی اس نے یہاں سے اتنا انسپیریشن گیا کہ اس نے سائکولوجی ہی اٹھائی and she's now a psychologist اس نے جب وہ سائکولوجی پڑھنے گئی کینیڈا اس نے کمپلیٹ کی اپنے سائکولوجی وہ واپس آئی میرے پاس اس نے میرے دس سال کا کام سارا اٹھا کے سٹرکچر کیا اور سٹرکچر کر کے اس نے انٹائر سکول سسٹم کی بنیاد ڈالی جو پاکستان کا پہلا ٹراما انفارمڈ مادر ان چائل سکول سسٹم وہ سکول پورا جو سسٹم ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا گورنمنٹ سکول میں جہاں بیس بچے پہلے سیکھ رہے تھے اب وہی پورا پروگرام ساتھ سو بچوں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو انٹائر گورنمنٹ سکول is also mother and child اور ٹراما انفارمڈ ہے اب الحمدللہ اب ہم اس پورے ٹراما انفارمڈ سکول سسٹم کو ٹراما انفارمڈ ٹیچرز ٹریننگ کو اب دوسری سکول تک دے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ and yeah we are looking forward to it میرا بچہ اگر کسی دیپریشن کا شکار ہے تو بیٹا جاؤں تھیرپی لے لو وہ ماں ایک طریقے سے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس مت آؤ تم تھیرپی کے لئے چلے جاؤ وہ تھیرپی ضروری ہے لیکن آپ کا بھی ایک رول ہے ماں کا بھی ایک رول ہے اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ختم ہو جاتی ہیں صرف ایک اور گلے بھی لگا کے تھوڑی در پکڑیں تو صحیح تھوڑی در روکیں تو صحیح اپنے پاس میرے لیے کرن کے اندر جو سب سے زیادہ evident element ہے نا وہ hug ہے آپ میں آپ کو کاش کے آپ سکول دے میں آئیں اور آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت گیٹ سے صرف میری آفس تک مجھے 20-25 منٹس لگتے ہیں کیونکہ hugs کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے پورے میری آفس تک ایک ایک بچہ hug کرنا چاہتا ہے اور hug بھی کرتا ہے وہ پھر تھوڑی در رکنا بھی چاہتا ہے تو میرے لیے تو یہی میری سب سے بڑی دوا ہے اور سب کچھ میرے لیے یہی ہے جب میں آتی ہوں اور مجھے وہ پیار یہ بچے جب دیتے ہیں ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے لوگوں پاس وقت نہیں ہے پاوز کا بٹن نہیں ہے کسی کے پاس سو یہ پاوز کا بٹن دوبارہ سے انسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ اور ماہوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں ایک میں ایکٹیویٹی آپ کو بتاتی ہوں آپ کو مزیدار انٹریسٹنگ لگے گی کہ ہم نے ازان کو پانچ وقت ازان چار وقت ازان تین وقت ازان جو بھی آپ سن پائیں ازان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دو سال کی عمر سے ان کو ایسی کنڈیشن کر دیا ہے کہ ازان is an alarm for them to stop wherever they are وہ وہاں رک جاتے ہیں چاہے وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں چاہے وہ فوٹبال کھیل رہے ہیں چاہے وہ سیڈی پر چڑھ رہے ہیں وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں اور ڈیپ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں ازان جتنی دیر ازان چلتی ہے اتنی دیر اور ایک ازان کے اندر پندرہ سے سولہ ڈیپ بریٹھ ہوتی ہیں اگر دن میں تین سے چار سے پانچ بار آپ ہی عادت پکڑ لیں ایک ایک منٹ ڈیڈیڈیڑ منٹ کی ازان اس وقت آپ رک جائیں اور آپ لمبی سانسے لینا شروع کر دیں تو آپ کے انگزائیٹی کا لیبل جائنا وہ ایک دم نیچے آ جاتا ہے اس پریکٹس کو اتنا اپنا لیا ہے ہمارے بچوں نے بھی اور پیرنٹس نے بھی کہ جو واقعات گھر سے ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو ہزبنڈ وائف کے بیچ میں آرگیومنٹ ایک چل رہی تھی تو ایک ازان کی آواز عشاء کی ازان کی آواز آئی تو وائف نے وہیں پہ رکھ کرنا تو وہ ہزبنڈ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اس کو ایک دم رک گئی ہو یا آنکھیں بند کر کے سانس لینے شروع ہو گی تو وہ جب اس نے آنکھ کھولا تو وہ ہسنے لگیا تو جو بات تھی وہ بات پتہ نہیں کہاں چلے گئے اسی طرح دو بچے آپس میں لڑے تھے ایک بڑا بچہ ہماری سکول آتا ہے اور ایک چھوٹا ننہ منہ بچہ ابھی تک سکول نہیں جاتا وہ ایک ہی گاڑی کی اوپر کھلونے پر لڑ رہے تھا ازان ہوئی تو ازان جیسی ہوتی نا دیر کنڈیشن لیکن الارم الارم بجا وہ رک جاتے ہیں تو وہ بڑا والا بچہ رک گیا اس نے آنکھیں بند کر کے سانس لینے شروع کر دی گہری گہری چھوٹا والا کھلونا لے کے بھاگ گیا ماں نے دیکھا کہ میرا بڑا والا بچہ تو وہ بھی اس کے قریب گئی اس کو پیچھے سے حق کیا اپنے بازو میں لیا اور اس نے پھر سانس لینے شروع کر دی بائی در ٹائم وہ ازان ختم ہوئی بچہ ٹرن اراؤنڈ ہوا مانے اس کو گلے سے لگایا he didn't even remember کیا ہوا تھا اگر وہ اس جھگڑے کو بڑھاتے سبلنگز کے اندر پرمنٹ سکارز ہو جاتے ہیں جب آپ لڑ 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 کے لیک لیمٹ ہوتی ہے لڑنے کی کوئی انٹروین نہیں کر رہا ماں باپ میں سے کوئی انٹروین نہیں کر رہا وہ سکارز بن جاتے ہیں کمپیریزن سے سکارز بنتے ہیں ایک دوسری کی وجہ سے جب آپ بھس جاتے ہیں کسی چیز میں تو سکارز بنتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا تھا بائی نہیں کیا تھا you know things like that انٹروینشن ختم ہو گئی ہے ماں باپ کی انٹروینشن ہی نہیں رہی ہے because now we are paying people to intervene کہ آپ کو ہم pay کرتے ہیں آپ انٹروین کریں ہم سکول بھیج رہے ہیں تو ٹیچرز تربیت کریں نہیں ماں باپ کی تربیت کہاں ہیں سکولز میں جب تک ہم ماں باپ کو سکول کا حصہ نہیں بنائیں گے partnership program نہیں کریں گے سکول دیکھیں آپ یہ understand کریں سکول کتنا بڑا microcosm ہے society کا ہم پہلے اگر سارے microcosms identify کر لیں اپنے کلچر کے ہمارے ملک کے مسجد بہت بڑا microcosm ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ لوگ الگ الگ گھروں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں ایک چھت کے نیچر سکول میں ایک کمرے کے اندر تیس بچے ہیں تیس گھرانوں کے بچے یعنی تیس گھر بیٹھے ہیں کتنا powerful impact ہو سکتا ہے سکول سے کالجز سے مسجدوں سے وہاں ہم کیوں محبت کی بات نہیں کرتے ہیں why don't we talk about love ایک ایسا emotion جو آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا محبت سے there is nobody in this world who can say I don't feel love everybody feels love لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کوئی بات ہی نہیں کرتا I think even giving a smile to somebody is love having patience to listen to somebody being a listener is a love کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو مکمل ہونے دیں میں محبت میں عزت میں آپ کو بات مکمل کرنے دونی ہوں ہم دوسروں کی بات سنتے اس لیے ہیں کہ جلدی سے اس کو جواب دیں we're not even listening to them جب تک آپ مجھ سے بات کریں اتی دیر میں تو یہ اندر پلان کری ہوں مجھے اس کو جواب کیا دینا ہے so I'm not even listening to you رک جانا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ تھوئی جائے it's very important ہمارا چرخہ بہت تیز چل گا ہے it's too fast بچے چلتے پھرتے مجھے لگتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ جیسے ان کے سار پہ ایمبلنس پہ مجھے بچے ایسے نظر آتے ہیں بچے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہاں سے وہاں سے انساتیسفائی جیسے ایک امرجنسی مورڈ میں all the time when you're all the time in an امرجنسی مورڈ تو اس کا مطلب ہے آپ all the time فلائٹ فلائٹ of فلی زون میں ہیں یہ بہت سائیکولوجیکلی ڈسٹربن ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت فلائٹ یا فریز یا فائٹ زون میں رہیں یہ تینوں آپ کا ایک اور زون بھی ہے جو کھرکی ہے کامنس کی کھرکی مجھوریٹی of the time you need to stay in that اور اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم یہ جو چھوٹے بچوں کی سکولز ہیں ان کو ان کا پوٹینشل بڑھائیں سکولز میں اگر ٹراؤما انفرمیشن پہن جائے ہر ٹیچر اگر ٹراؤما انفرمڈ ہو تو اس کی پوری کلاسٹروم کا کلچر ہی بدل جائے گا because then you're coming from a place of compassion you're coming from a place of understanding you're not coming from a place of teaching teacher کلاس میں انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو یہ لگتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے میں اس کو teach کرنے آیا ہوں یعنی کہ میں اس کو صحیح کرنے آیا ہوں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں صحیح ہوں یہ غلط ہے I am right you are wrong and I know everything and I am going to teach you یہ پوری mentality change ہو جاتی ہے when you're in a trauma-informed school system because you start understanding where the child is coming from اور اگر وہ trauma-informed school system mother and child program ہو جیسے ہمارا ہے کہ ماں کی بھی total تربیت ہے اس کے اندر اگر بچہ چھے دن آتا ہے تو ماں چار دن پڑھنے آتی ہے ماں جب چاہے classroom میں آ کے بیٹھ سکتی ہے ماں جو ہے وہ teacher کے لیے right hand helper ہے so یہ تو پورا dynamic ہی بدل جاتا ہے class کا trauma-informed school system کا مطلب یہ ہے کہ جو teachers ہیں وہ trained to understand red flags of trauma یعنی ایک class کے اندر بچے پہ وہ کون سے red flags ہوتے ہیں جس سے وہ understand کر جائے کہ اس بچے پہ کسی نہ کسی قسم کا trauma ہوا ہے اور وہ class کے اندر جتنی بھی activities ہوتی ہیں وہ mental health department سے wet ہوتی ہیں for instance سب سے پہلی چیز جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں چھوٹی age میں trauma informed school system میں کہ ہم ان کو express کرنا سکھاتے ہیں expression دیتے ہیں ان کو بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ repeat کرو میں پوم پڑی ہوں تم سبھا سبھا check-in کرتا اگر وہ سبھا آ کے پیک کر دے کہ آئم ہنگری تو اس کا مطلب وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا اگر وہ کہتا ہے I'm feeling proud emotic لگے میں جس میں proud sad happy angry frustrated جیسے بڑی کلاس ہوتی ہے ایسے words بھی vocabulary بھی تھوڑے بڑے ہوتے جاتے جب وہ اس پہ پیک کرتا ہے تو teacher اس کے اوپر بات کرتی ہے circle time میں اگر اگر ایک بچہ آج صبح صبح آپ sad feel کر رہے ہیں do you want to share it دوسرے بچے اس کو سنتے ہیں دوسرے بچے اس کو solutions دینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا میں تمہیں حق کروں ایک تو تم اچھا بچے اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر وہ بتا پاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک تین سال کے بچے کے ساتھ یا دو سال کے بچے ساتھ اپنے تشدد ہوا ہو نہ تو بیان نہیں کر ہوتا اس کے پاس الفاظ بھی نہیں ہے اور وہ اس کی صرف ذات کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی کے بار تو واقعہ بھی بھول جاتے ہیں لیکن اس واقعے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں وہ اثرات رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بچہ اگر حق لاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی میڈیکل بیماری ہے بیان کر کہ اس کو ریلیس کر سکے ریلیس کر کر سکے پروسیس کر کر سکے جس اس کو خوشی ملے اس کا حق لانا ختم ہو جاتا ہے اس کی نروس انگزائیٹی جو بچوں کو ہوتی ہے کانفیڈنس نہیں ہوتا سٹیج فرائٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کسی واقعے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں بائی لوجیکل جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر سپریٹ ہو جاتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں زیادہ تر ہمیں ہماری انوائرمنٹ سے جو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے ہماری پرسنیلٹیز جیولپ ہوتی ہیں تو مجھے ایسا جب آپ پیڑے ہوتے ہیں لیکن میرے لئے یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی آپ کو سکھاتی ہے سب سے زیادہ جو آپ سیکھتے ہیں جب آپ ریجلنٹ لائف کے اندر ہوتے زندگی آپ بھی گزار رہے زندگی میں بھی گزار رہی مقصد یہ کہ کون زندگی پہ توجہ دے رہا ہے روزانہ اپنی زندگی روزاد کو لکھ رہا ہے تو آپ کی سٹیڈی سارا دن صبح صبح شام چل رہے ہیں لکھتے ہیں سوچ تدبر کرتے ہیں سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں پھر اس کا جواب لکھتے ہیں تو ایسی ہی ہوگی نا بیسیکلی پرائیمری کیرگیور کا کونسپٹ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر پرائیمری کیرگیور 99% آف دی مدر ہوتی ہے لیکن ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کا پرائیمری کیرگیور نانی ہے دادی ہے فادر ہے ان کا پورا کرکیولم ہے مدرز کو ہم سب سے پہلے تو اپنا آپ پتا چلے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتے تو یہ جرنی ہے جس میں وہ مائیں جنہوں نے ایک لوس ان کا ہوا ہے اپنے آپ سے دسکنیکٹ ہوئی ہیں ہر وقت وہ ایک ہی موڈ میں دوسروں سے جب وہ اپنے آپ سے محبت کرنا سکھتی ہے جب اس کے اندر آنے لگتی ہے تو گھر کے دوسرے افراد بھی اس کو دوسری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جب وہ اپنی رسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے تو ہمارا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ماں جو ہمارے کھائی ہے گالیاں بکھائی ہیں جس کے ماں باپ نے بھی اس کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی اکثر وں کی تو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے شادی پھر بچے چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں بچوں پر بچے پیدا ہو اور یہ بہت سپیریچول ہے بڑا سپیریچول ہے بہت ایموشنل ہے اور بڑا انٹیلیکچول ہے اس میں کوئی اکیڈیمیا نہیں ہے لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جب وہ عورتیں اپنے آپ کو پڑھنے لگتی ہیں ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنی سلائیتیں ہیں اور ان نے کتنی اپنی سلائیتوں کو انڈرمائن کیا اور پھر وہ اسی گروت میں اپنی جو انٹرنل گروت ہے اس میں وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلتی ہیں کہ اچھا مجھے آج پتا چلا کہ میں تو بہت سابرین بھی ہوں مجھے تو آج پتا چلا کہ میرے اندر تو اتنی محبت کرنے کی سلائیت ہے میں تو خود حیران ہوں کہ میری گودنی اتنی جگہ ہے میں اتنا محبت کر سکتی ہوں لوگوں سے جب وہ خود اپنے آپ کو تھوڑی شاباشی دینے لگتی ہے تو خود پر خود گھر والے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں بڑے مریکلس جنی ہوئی ہیں اس میں ہزبنڈ نے ساتھ دیا ہے اتنا اچھا ساتھ دیا ہے میں نے لیاری کے اندر اتنے خوبصورت مرد مجھے یہاں ملے ہیں جنہوں نے اپنی وائیبز کا ساتھ دیا ہمارے پروگرام میں آنے کے بچے کو جب وہ ہمارے پاس لائے اپنی وائیبز کو پڑھایا آگے کیا جیسے میرے ہزبنڈ نے مجھے آگے پڑھایا میرے لئے تو وہ ایک آئیڈیل ہے تو انہوں نے اپنا ساتھ دیا اپنی وائیبز کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم یہ کیوں کریئیٹ کریں دونوں جنڈرز میں مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے پہلے یہ ساری جنگیں ریلیجن کی بنیاد پر ہوا کرتی تھیں کہیں کوئی ایک ایک جنگ مرد اور عورت کے خلاف ہو جائے دو جنڈرز لڑھ رہے ہیں واپس میں ایسے لگتا ہے وہاں جا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے we're all together in this ایسا ہوتا تو اللہ نے دو الگ پلانیٹس بنا دی ہوتے مرد وہاں پیدا ہوں گے اورتیں یہاں پیدا ہوں گی یا مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ ہماری ہر قسم کی ایک ایک اینمیٹی کریٹ ہو رہی ہے تو ایکٹیوزم یہ نہیں ہے ایکٹیوزم is to bring people together تو وہ کیسے ہوگا وہ کونسی مائیکرو کاؤزم ہیں جن کو ہمیں ہائیس پوٹینشل پہ لے جانا ہے وہ کونسی جگہ ہیں جہاں سب کیوں نہیں بناتے ہم سو پورا مقصد ٹراما انفارم سکول سکول سسٹم کا جو مشن ہوتا ہے اس سپیس کو سیف ان ہیپی بنانا ایموشنلی سیف مینٹلی سیف ایکٹیمکلی سیف فیزیکلی سیف سیفٹی is دکی پاکستان میں ہمارے لئے یہ رشتے کیا معنی نہیں رکھتے ہیں یہ جوئن فیملی سیسٹم ہمارا ساتھ رہنا ایک دوسرے کے لئے کام آنا یہ ہماری سٹرنگ ہیں ہم نے ان کو بنا دیا ہے کہ الگ رہنا ہے ہمیں ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب وہ چیزیں مقدس رشتے خراب کب ہونے لگتے ہیں جب انٹرونشن نہیں ہے جب گھر کے بڑے کو ہم عزت نہیں دے رہے جو بتاتا تھا کہانیاں سناتا تھا اب گھروں کے نانا اور دادا جو ہیں وہ کھونے میں ڈال دیئے گئے ہیں جو تربیت کی باتیں کرتے تھے پہلے بھی تو لوگ ساتھ رہتے ضروری ہم اس پہ بات کریں اور اس کے root causes کیا ہیں اس پہ جائیں میں تو بہت بڑا ایک ریزن ایک root cause میں تو یہ ہی سمجھتی ہوں کہ ایک جنیریشنل پہلے صرف ہاتھ سے تھپڑ مارتے تھے ایک زمانے میں وہ تھپڑ بڑھ گیا ڈنڈوں پہ گیا وہ بڑھ گیا کسی اور چیز میں کنبٹ ہو گیا وہ جو تھپڑ سے بات سٹارٹ ہوئی تھی جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے ایک تھپڑ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کیا ہمیں بھی ایک تھپڑ بچپن میں لگی ہم تو خراب نہیں ہو ہم کہتے ہی نہیں یہ بات ہے لیکن وقت کے ساتھ چیزیں سنو بول ایفیکٹ میں جا رہے ہیں یہ اس کو روک دیں اس چیز کو ہمیں محبت پہ ایمان کو بحال کرنا ہے محبت اس دنیا میں ہے دنیا کی بنیاد محبت پہ ڈالی گئی ہے ہم سب کے پاکستان کی اندر جتنا ومن ہوت ہمارے پاس میرے لئے ہے اس مدر ہوت میں نے ایک چھوٹی سی بچی تین سال کی بچی کو بھی گوڑیا کو اٹھا کے نرچر کرتے دیکھا میں ایک چھوٹے سے چار سال کے بیٹے میں لڑکے میں بلی کو پیار کرتے دیکھا مدر ہوت اتنی پاور فل چیز ہے کہ میں مدر ہوت کو الگ نہیں کر پاتی نرچر پیار محبت اور میں نے پاکستان کے اندر اس کے لئے اتنا پوٹینشل دیکھا ہے ہمارے ملک میں عورت کے اندر محبت کرنے کا اتنا پوٹینشل ہے شاید ہی امبیشیس بہت زیادہ ہیں اور جگہ پہ عورت ہمارے پاس پیسہ کمانے کا امبیشن عورت میں نہیں ہے زیادہ اس کو محبت بانٹنے کا امبیشن بہت ہے یہاں پہ میں نے یہ محسوس کیا یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے اس کو بہت انجوائ کیا ہے میں اپنے کام سے ایک پینی بھی ان نہیں محبت دینے کی بہت سلائیت ہے گود اس کی بہت بڑی ہے مطلب چار بچے اپنے ہیں وہ سو اور بچوں کو بھی نرچر کر لیتی ہے اتنی پیار کرنے کی سلائیت ہے بس ہم سب کو ریکنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا پیار دے سکتے ہے اس پورے پیار دینے کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر شادی دی ہی سزا کی طرح دی جائے گی کسی کو میں نے تو بڑا کومنلی یہ سنائے کہ اچھا تو نوکری نہیں کرتا نا اچھا نشے میں چٹا گیا اس کی شادی کر دو سیدھا ہو جائے گا اگر لڑکی نے اپنی جوانی میں پندرہ سولہ سال میں لڑکا اس کو پسند آگیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے کوئی خط لکھ دیا کچھ کر دیا اچھا خراب ہو رہی ہے اس کی شادی کر دو تو شادی دی ہی جاتی ہے اچھا پڑھتی نہیں ہو پڑھائی کا تو تمہیں شوق ہے نہیں چلو شادی تمہاری کر دیتا ہے اگر میری شادی ہو گئی تو شروع سے پہلے دن سے اگر میں شادی کو ایک پنشمنٹ کی طرح دیکھ رہی ہوں تو میرے اندر ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوگی میں تو شادی کو شروع دن سے ہی اپنے ذہن میں بٹھا دیا کہ میں نے غلط کام کچھ کیا تھا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تھی اس کی سزا میں میری شادی ہوئی ہے تو آپ دل کھلتا ہی نہیں دوسرے کی طرف میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ہاتھ جو شادی کرتے ہیں بچوں کی شادی ایک تحفے کی جانی چاہئیے واہ میرا بیٹا ما شاہ اللہ ایرائجویٹ بھی ہو گیا کمانے بھی لگ گیا اب تم شادی کرو کیونکہ اب تم ماشاء اللہ سے یہ تمہارا ریوارڈ ہے تمہارا گیفٹ ہے کہ تم کر سکتے ہو اور ایک عمر تک پہنچ کر اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک برین کی ٹرانس برین کی ڈیویلوپمنٹ 21-22 سال تک ہوتی ہے آپ کے شوق بدلتے ہیں آپ کے عداد بدلتے ہیں اگر اس سے پہلے ہی آپ شادی ہو جائے اور شادی کے بعد آپ گروہ کر رہے ہوں تو آپ نیشورلی وہ چینج ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہزمن وائیف کو کہنے لگتا ہے آپ ایسی تو نہیں تھی پہلے اب باب ایسی ہوگی سیم وائز ورسا تو ایک سٹیبل ایج میں آکے شادی کرنا بہت ضروری ہے اور ایک اس کو ریوارڈ کی طرح لینا اس کو اچھائی کی طرح لینا سزا کی طرح وہاں شروع سے جس کو ٹون سیٹنگ یہ غلط ہو جاتی ہے فرس ڈے سے یہ ٹون سیٹنگ ٹون سیٹنگ نہیں ہوتی دوسری بات میریچل ریلیشنشپ کے بارے میں ہمارے کورسز میں نہیں پڑھایا جاتا بچے سکولز میں ہوتے ہیں اس وقت اس کی سیریسنس کو پڑھایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کرو کہ اس کے بعد ایک یومن بینگ آئے گا آپ دونوں کے بیچ میں اور اس کی ذمہ داری بہت یعنی ایک میراج پہ جانا پڑتا ہے آپ کو اپنے صبر میں اپنے پیشنس میں اپنی وزڈم میں اس ایک یومن بینگ کو بڑا کرنے کے لئے کیا آپ ریڈی ہو یہ چیز آپ کو میں سمجھتی ہوں نائن اور ٹین میں یہ ہمارے کورس کا حصہ ہونی چاہیے لیکن ایسی کوئی چیز ہم لائف سکلز نہیں پڑاتے نا تو ایک وجہ تو میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ کانشیس ڈیسیشن نہیں ہوتا خود جن کی شادی ہو رہی ہے کوئی اور ان کے لئے نہیں کر سکتے کانشیس ڈیسیشن ہو ریسپونسی بلیٹی وہ خود اٹھائیں میچور ہوں ایک یومن بین کو پالنے کی میچوریٹی کو سمجھتے ہوں دوسی بات میں جبوس یا علیگی کے خلاف نہیں ہوں یہ ایک ایسی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جب کچھ کام کئی سال ٹرائ کر لیا دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے اس کے بڑے ہونے کا میں انتظار کر لوں کہ چھوٹی عمر میں جب اس کا برین بن رہا ہے اس وقت اس پر بہت برے اثرات آتے ہیں بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے پندرہ سولہ سال کے ہو جاتے تو ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سبر اس حد تک کریں کہ اتنے بڑے ہو جائیں لیکن میں ڈیووارس کو کنڈیم نہیں کرتی جہاں آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں ڈیوارس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نعمت دی ہے ان فیٹ سیلف رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے وہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بلکل ختم نہ کر دیں آپ اپنی رسپیکٹ کریں اور this is one way یعنی شوہر عزت نہیں کر رہا آپ کی کسی دوسری عورت میں ملوث ہے یا شراب پی رہا ہے یا مار رہا یا کمان ہی رہ جائے تو اس case میں آپ بلکل اللہ کا دیا ہوا یہ نعمت ہے آپ لیں بس صرف یہ کہ اس کو کیسے لیں کانشیس لیں کانشیس کیسے کرے گی اگر وہ سترہ سال کی ہے اٹھارہ سال کی یا انیس سال کی ہے جی بی کانشیس نا گینگ بارڈز جو ہیں وہ لوگوں کو کرکے کڈنیپ کرکے لاتے تھے وہاں پہ ٹور کرتے تھے اور پھر وہ جو بھی کڈنیپ رینزمز قتل وہ ٹورچر سیلز میں ہوتا تھا تو یہ سکول کا پورا بڑا حصہ ٹورچر سیل تھا جب ہم نے ٹیک اوور کیا اڈوب کیا تو میں روزانہ کرسی رکھ باہر بیٹھتی تھی کہ کوئی تو آئے گا کوئی آیا ہی نہیں کوئی آتا ہی نہیں تھا میں صفائیاں شروع کی مجھے بڑی چیزیں ملیں اندر سے بولیٹس پڑے ہوئے تھے ٹوٹا وکانچ کچھ اور بھی قسم کے ویپنز ملے پنکھوں سے رسیاں تھندے بنے وے تھے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ملے دیواروں کے اوپر خون چپکا ہوا تھا بہت برا حال تھا اس کا سکول کا لیکن کوئی آیا نہیں پھر میں نے ہمارے پاس تین تین مہینے سے کمیونٹی کچہری ہوتی ہے میں سب کو بلاتی ہوں کیسے ہی بات چیت کرنے کے لئے آجاؤ گیٹ کھلے مجھے تنگ کرنے تو اس میں ایک آدمی نے اٹھ کے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں مجھے مجھے ملنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ بہلے بچوں کو داخل کریں جب گورنمنٹ سکول ہم نے اڈاپ کیا یہ بوئی سکول تھا اور سارے جو لڑکے جو میٹرک سکول کے اندر لڑکا میرے پاس آیا پہلے بٹن کھولا میرے سامنے بٹن کھولا کھول کو پیچھے کیا کیوں آئی ہو مطلب ان کو ٹرسٹ ہی کسی پر نہیں تھا تو میں اس کے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو اس نے جیسے آپ کو جھٹک دیا چلو ٹھیک ہے ایک دو مہینے وہ میرے سے اتنے قریب ہو گئے ان لوگ انہوں نے میرے پاس ایک دن آئے سارے دائرہ بنا کے بیٹھے وے سب مجھے اپنی ہر بات انہوں نے بتائی وہ باتیں انہوں نے بتائیں جو شاید انسان شاید اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا اپنی اپنے فلوز اپنی غلطیاں جو کچھ وہ سمیشہ ایک ہمارا therapy circle ہوتا تھا ایک دوسرے کو کونی مارے تم بولو تم بولو کیا بول دو پھر ایک اس میں سے بڑا بولد سا بچہ تھا بچے نے مجھے کہا ہم سب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ برا تو نہیں مانے گی بنے نہیں آپ بتاؤ ہم آپ سب کو ماں کہنا چاہتے ہیں کیا ہم آپ کو ماں کہ سکتے ہیں پہلے میم کہتے تھے میں کہا جو دل چاہے کہو مجھے آپ کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے میں کہتے ہیں جو تمہارا دل چاہتے ہیں پھر مجھے مجھے ماں کیوں کہنا چاہتے ہیں مجھے کیوں چاہیے اس کا کہتے ہیں جو باتیں آپ نے ہمیں سمجھائی ہیں اور بتائی ہیں چار مہینوں میں ہمیں لگتا ہے ہم دوبارہ پیدا ہوئے وہ دن دو ازار چودہ میں انہوں نے مجھے ماں بولنا شروع کیا اس کے بات سے پورا لیاری مجھے ماں کہتا ہے اس سے پہلے جو بچے تھے میرے پاس دس سال مجھے سبی آنٹی کہتے تھے انہوں نے دی سی تی تی ہمارے گرورمنٹ سکول کے لڑکے تھے بڑے بڑے جنہوں نے شروع کیا پھر ہر شخص اب now everybody calls می ماں چھوٹے سے بڑا تو میرے لئے بہت دن اور کیا چاہیے انسان کو میں سوچتی ہوں کہ میرے دل میں ایک وائٹ تھا ماں کا میرے اپنے دل میں جب میں چھوٹی تھی اور آج میں سارے لوگوں کی ماں بن گئی سو مجھے سب کچھ ریٹرن ہو گیا سب مل گیا شکر اللہ محبت ملی اور میرے سارے میں آپ کو سنپل سی بات بتاتی ہوں جب میں اپنے گھر کی طرف جاتی ہو تو میں سارے شیشے اوپر چرہ لیتی تھی وہاں پر میرے ساتھ پانچ دفعہ مگنگ ہوئی ہے اور ایک دفعہ بہت بڑی روبری ہوئی ہے میرے گھر میں ادھر جب میں لیاری کی قریب آتی تھی سارے شیشے نیچے کہہ دی کیا یہاں کچھ نہیں ہوگا لیاری میں پوری رات رمضان میں پوری رات پارٹی ہوتی ہے رات کے دو بجے رات کے تین بجے اکیلی عورت بند کباب کھائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ابھی ہمارا دسترخان چل رہا چھوٹے بچوں کے ساتھ گلیوں میں کل بیٹ کے ساتھ اگر خوش ہیں خوش رہنا ہے نا اگر سیکھ نا لیاری کے لوگوں سے میں نے یہ چیز ان سے سیکھی ہے خوش رہنا کوئی بڑی بڑی چیزوں کی ہمیں ضرور ہوتی ہے جس طرح یہ خوش رہتے ہیں جس زمانے میں یہاں آپریشن ہوا تھا اسلم چودری کا آپریشن ہوا تھا چیزیں کٹ دی جیگا اس زمانے میں یہ محصول تھا سب یہاں پر کرفیو لگیا تھا سب کچھ بند تھا میں اپنے گھر پہ تھی ٹیوی پہ پڑی تھی اور مجھے ریچینی ہو ریچینی راشن ختم ہو گیا ہو گیا مہینہ ڈیڑھ مہینے تک لیاری بلکل بند ہو تو میرا بیٹا تھا اس وقت میرے ساتھ اس نے کہ ممہ آپ اکیلے نہ جائے میں ساتھ چلتا ہوں آپ کی عمر کا بیٹا تھا میرا تو ہم یہاں آئے ہم نے کال کی اس کو میرے ساتھ یہاں جو کام کرتے ہیں وہ باہر آئے مجھے لینے کے لیے جہاں کرفیو تھا اس سے باہر ہم نے گاڑی دور کھڑی کی اور دیواروں کے ساتھ لگ کر آپ چلنا پڑتا تھا تاکہ آپ نظر نہ آئیں گلی کے بیچ میں کوئی ایکشن ہوتا وہ نظر آتا تھا تو کہیں اس میزائل آجاتا تھا تو ہم دیواروں کے ساتھ لگتے پہنچنے کی کوشش کی مجھے گھروں پہ جانا تھا لوگوں کے تو اب آگ ایک ایسی جگہ جہاں سے روڈ کو کر 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 جیسے ہم سامنے آئے کوئی فاصلہ ہوگا جیسے آپ بیٹھے میرے سامنے سمجھے ڈبل فاصلہ وہاں میزائل آگ گرائے اور اس کی جو آگ ہے ہمارے مو تک آئے میرا بیٹا بھی تھا ساتھ اور بلکل گرمائش فیل ہوئی ہمیں کہ زرا سے ایکشن پہ کہیں سے کسی چھت سے بھی میزائل آج 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 جب میزائل گرا ہم نے بھاگ کر روڈ کر آج گئے کسی طرح پہنچ گئے میں اپنی ایک فیملی کے گھر پہنچ تک اس واقع کو یاد کر لیکن جب ہم ادھر پہنچ میری فیملی میں گھر میری ایک مدر اور بچوں کے گھر تو مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ کیسے آگئی ہیں میں نے کہ میں تو آئی ہوں اس لئے کے آپ راشن دیکھنے کے لئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھ سے کہتی لگا لیا میں کہ کیا ہو تم لوگ کیا ہو تم لوگ کہتی میم خوش تو رہنا ہے روتے رہیں گے کیا ومن ان لیاری دے جس شوق می وید رزیلینس ان کے اندر جو جو ٹولرنس ہے جو پیشنس ہے ان کو کوئی کتنا آزما سکتا ہے وہ ہر آزمائش پوری اتر دی ملک کتنا کوئی کسی کو تکلیف دے سکتا ان کی رزیلینس is too high میں تو عورتوں سے بہت امپریس دوسرا بچوں کے ٹیلنٹ اتنے ٹیلنٹیڈ بچے ہیں جو ان کی سیخنے کی سلائیت ہے وہ اتنی قوک ہے آپ جو بھی ان کو سکھانا چاہے وہ within seconds سکھتا آپ آپ ڈانس سکھائیں ان کو ایک ڈانس آپ کو دکھا دیں ان کو next you will be seeing them doing that اتنا ٹیلنٹ بچوں میں بہت بریو ریسک ٹیکرز ہیں اتنا کھویا ہیں کہ وہ ہر چیز میں جمپ کر جاتے ہیں رسک لے لیتے دوسری چیز ایک دوسرے کے بہت کام آتے ہیں اگر کہیں کوئی کچھ چیز ہو گئی ہے سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں اس کی help کرنے کے لئے وہ سکتا یہ دوسرے ایریاز میں بھی ہو یہ چیز لیکن جو ان کے اندر جو courage ہے وہ بہت tremendous courage ہمت والے و بریو لوگ ہیں